آپ دیکھ رہے ہیں انہونی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی یور ویران نگر منٹل ہسپٹل کے سامنے صبح کے سمیں ایک آٹو آ کر رکا اس میں سے روی نام کا لڑکا اترا اور اسپتال کے گارڈ کو بلانے لگا کچھ دیر تک جب کوئی نہیں آیا تو روی خود ہی گیٹ کھول کر اندر جانے لگا جیسے ہی روی نے گیٹ کھولا ایک آدمی نے اس سے پوچھا تم ٹی وی ٹھیک کرتے ہو روی نے جواب دیا نہیں یہ سنتے ہی اس آدمی نے روی کو زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا یہاں سے ابھی صرف ٹی وی ٹھیک کرنے والا ہی اندر جائے گا تم کیا کر رہے ہو جاؤ یہاں سے روی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تھپڑ کھانے کے بعد اس کا سر بھی چکرانے لگا لیکن کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے روی نے کہا میں یہاں نوکری کے لیے آیا ہوں تب ہی ایک ڈاکٹر اور اس کے ساتھ چار کمپاؤنڈر بھی گیٹ کے پاس پہنچ گئے انہوں نے تھپڑ مارنے والے انسان کو پکڑ دیا ڈاکٹر نے کمپاؤنڈر سے کہا لے جاؤ اسے ٹریٹمنٹ کی تیاری کرو میں جلدی آتا ہوں کمپاؤنڈر کے جاتے ہی پاس کھڑا روی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا آج اس اسپطال میں میرا پہلا دن ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ ڈاکٹر پاٹل کہاں ملیں گے ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا میں ہی پاٹل ہوں تم یہاں سے سیدھے جا کر اپنا جوب لیٹر آفیس میں جمع کرو اور وہاں سے ڈریس لے کر بگل کے کیبن میں آ جانا روی تھوڑی ہی دیر میں کمپاؤنڈر کی وردی پہن کر ڈاکٹر کے کیبن میں پہنچ گیا ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ جو تمہیں بھی گیٹ پر ملا تھا وہ پاگل ہے پچھلے آٹھ دنوں سے وہ سبھی کو ٹی بی بنانے والا سمجھ رہا ہے پھر جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹی بی بنانے والا نہیں ہے تو گصے میں تھپڑ مار دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر نے اپنے اسپطال کے رما کانت کمپاؤنڈر کو بلایا اور روی کا پریچے سب سے کرانے کو کہا رما کانت نے کچھ ہی دیر میں روی کو سب کو ملوا دیا اور پھر اسے مریضوں کے کمرے میں لے گیا وہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ عجیب حرکت کر رہا تھا کوئی دل ٹوٹنے والی شاعری سنا رہا تھا تو کوئی فلمی سنگیت گاتے ہوئے ڈائیلوگ مار رہا تھا سبھی مریضوں کو دکھاتے ہوئے رما کانت نے روی سے کہا آج کے بعد تمہیں ان مریضوں کو ساری چیزوں کو جھلنا ہوگا اتنا کہہ کر رما کانت وہاں سے چلا گیا تب ہی روی کو پتا چلا کہ اس کی نائٹ ٹیوٹی لگی ہے دن کے سمیں آرام کرنے کے بعد روی رات کو مریضوں کی دیکھ ریکھ میں چھٹ گیا جیسی ہی رات کے بارہ بجے تو سبھی چپ چاپ ڈر سے پیلے پڑ گئے حلہ کرنے والے مریض بھی چپ چاپ سے ایک کونے میں بیٹھ گئے یہ سب دیکھ کر روی کو بڑا عجیب لگا اس دن نائٹ ٹیوٹی میں موجود ڈاکٹر سے روی نے پوچھا کہ آگر یہ سب کیا ہو رہا ہے سب لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں اس پر ڈاکٹر نے جواب دیا اس اسپطال میں رات بارہ بجنے کے بعد بھوت کھومتے ہیں وہ سارے بھوت اسی اسپطال کے پرانے مریض ہیں جن کی علاج کے دوران موت ہو گئی تھی تم سمل کر رہے نا روی کو بھوتوں پر وشواس بلکل بھی نہیں ہوتا تھا اس نے ڈاکٹر کی بات کو ہاسی میں ٹال دیا اور اپنا کام کرنے لگا اسی رات روی اکیلے باتھروم جا رہا تھا تب ہی اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے مل کر دیکھنے پر کوئی نہیں دکھا کچھ دیر بعد اسے پھر سے ایسا محسوس ہوا روی نے سوچا کہ بھوت کی بات اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوگی اس لئے اسے وہم ہو رہا ہے باتھروم کر کے جب روی باہر آ رہا تھا تو اسے شیشے میں لکھا ہوا دکھا کہ آج تم پاگل ہو جاؤگے روی کو لگا کہ کوئی اس کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے اس لئے اس نے اس بات پر گور نہیں کیا اور اپنے کام پر لگ گیا کچھ دیر بعد روی کو ایک دیج جیک سنائے دی وہ دوڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس آواز کی اور گیا جیسے ہی روی وہاں پہنچا تو ایک پاگل نے دروازہ اندر سے بند کر دیا کسی طرح سے روی اس دروازے کو کھلوایا دروازہ کھلتے ہی اس پاگل نے روی کو ہوا میں اچھال کر گرا دیا روی اتنی زور سے گرا کہ اس کی پیٹ میں بہت گہری چوٹ لگ گئی تب ہی ایک زور کی ہسی روی کو سنائے دی وہی پاگل ہستے ہوئے بول رہا تھا میں نے کہا تھا نا آج تو پاگل ہو جائے گا روی نے غصہ میں جھلاتے ہوئے کہا پاگل آدمی یہ تو نے کیا کیا رکھ ابھی تجھے بجلی کا جھٹکہ دیتا ہوں اس پر اس پاگل نے جواب دیا اسپطال میں ملنے والے بجلی کے جھٹکے سے ہی تو میری موت ہوئی تھی اب تو کیا مجھے شوق دے گا اب مجھے ان کا ڈر نہیں اتنا کہتے ہی اس پاگل بھوت نے روی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرا ہاتھ سوچ بورڈ میں ڈال دیا اس طرح سے روی کو بجلی کا اتنا تیج جھٹکہ دیا کہ اس کی چیخوں سے پورا اسپطال گونج اٹھا روی کی آواز سن کر اسپطال میں موجود نائٹ شٹاف دوڑتے ہوئے اس کمرے کی طرف آئیں سب کو وہاں روی بے ہوشی کی حالت میں ملا ترنت روی کو مریضوں کے بیڈ پر لیٹ آیا گیا اس دن سے روی کی دماغی حالت خراب ہے اب روی اپنے آپ کو اس اسپطال کا ڈاکٹر سمجھتا ہے اپنی پاگل ستیتی میں ڈاکٹر بننے کے وہم کے چلتے روی نے بلیٹ سے اب تک کئی لوگوں کے پیٹ کارٹ دیا ہے ہر رات اس بھوتیا اسپطال میں سے روی کی طرح ہی چیخنوں کی آوازیں آتی ہیں اور کسی نہ کسی کو وہ بھوت روی کی طرح پٹک دیتا ہے یہ چیخنے کی آواز ہمیشہ اسی سمجھ آتی ہے جب روی کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں دو دوستوں یہ تھی آج کی پہلی کہانی تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی اور ایک بار کی بات ہے پروجیکٹ کے کام سے مجھے گھر سے کافی دور کملپور گاؤں جانا پڑ گیا حالانکہ میں پروجیکٹ کے کام سے لگا تار باہر جاتا ہی رہتا تھا مگر یہ پہلی بار تھا کہ میں اپنے گھر سے دھائی سو کلومیٹر دور گیا ہوا تھا بس سے میں جب اترا تو تب گھڑی میں شام کے چار بج رہے تھے سورج آسمان پر ابھی بھی تھا پر اس کی روشنی کافی کم ہو گئی تھی بس مجھے وہاں سے اتار کر آگے چلی گئی مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ بس سے اترتے ہی مجھے سفیدکار نظر آ جائے گی لہٰذا میں آسپاس اپنی نگاہیں گھومانے لگا ابھی میں ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی رمی کمار جی انجینیر جی آپ ہی ہیں نا آواز سنتے ہی میں پیچھے پلٹا تو پایا کی سفید کپڑوں میں ایک آدمی ایمبیجڈر کار لیے کھڑا ہے میں نے اپنا سر ہاں میں ہلایا پھر میں اس کی کار میں بیٹھ کر چل پڑا اس ڈاگ بنگلے کی اور جہاں میرے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا گاؤں کے کچھے راستے پر ایمبیجڈر کار دولتی ہوئی آگے بڑھے جا رہی تھی شاید اس گاؤں میں ابھی تک پکی سڑک نہیں بنی ہے من ہی من میں میں یہ سب سوچی رہا تھا اتنے میں ہی کار چلا رہے اس آدمی نے مجھ سے کہا سڑکوں کا حال دیکھ رہے ہیں صاحب آپ تو انجینیر ہے ذرا ادھر بھی دیکھ لیجیے ایک بار پکی سڑک نہیں ہے گاؤں میں اس پر میں نے کہا جی ضرور دیکھ لوں گا پہلے جس کام کے لیے آیا ہوں وہ تو کر لوں اچھا یہ ڈاگ بنگلا اور کتنی دور ہوگا اس پر ڈرائیور بولا زیادہ دور نہیں ہے صاحب پر وہ کیا ہے کہ سڑکیں خراب ہیں اس لیے سمیہ لگ جاتا ہے اتنا کہہ کر کچھ دیر تک تو وہ آدمی چوپ رہا مگر پھر اس نے اپنی چپی توڑتے ہوئے بولا صاحب آپ اس ڈاگ بنگلے میں رہیں گے مطلب اس جمیندار صاحب والے ڈاگ بنگلے میں اس کی بات پر میں نے ہامی بھری تو میرے سے ہامی جواب پاتے ہی پتہ نہیں کیوں اس آدمی کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو گیا اس کی پوری شکل پیلی سی پڑھنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے وجہ سے وہ مجھے بتا نہیں پا رہا کچھ دیر یوں ہی چلتے رہنے کے بعد ہماری کار ایک بڑے سے دو منزلہ گھر کے پاس رکھی میں سمجھ گیا کہ یہی وہ ڈاگ بنگلہ ہے جہاں مجھے تین دنوں تک رہنا ہے تب تک اندھیرہ بھی ہو چکا تھا خیر میں گاڑی سے نیچے اترا تو پایا کی ڈاگ بنگلے کے دروازے پر ہی ایک بڑا سا آدمی ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا ہے مجھے سمجھتے دیر نہیں لگی کہ شاید اس گاؤں میں ابھی تک لائٹ بھی نہیں پہنچی ہے اور چونکہ بات تھوڑی پرانی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ لازمی ہی تھا خیر میں گاڑی کے پاس سے اس بجرگ آدمی کی طرف جانے لگا ابھی میں اس بجرگ آدمی کی طرف جا ہی رہا تھا کہ تبھی کار کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا صاحب اپنا خیال رکھے گا اتنا کہہ کر وہ آدمی اپنی کار لے کر وہاں سے چلا گیا مجھے کافی عجیب لگا کہ آخر اس آدمی نے ایسا کیوں کہا ہوگا پر پھر میں نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور چل کر اس بجرگ آدمی کے پاس گیا اس بجرگ آدمی نے میرا سامان اٹھایا اور مجھے ڈاک بنگلے کے اندر لے جانے لگا وہ ڈاک بنگلہ باہر سے جتنا بڑا لگ رہا تھا اندر سے اس سے بھی زیادہ بڑا تھا کوئی بھی دیکھ کر ہی بتا دے گا کہ وہ کسی زمین دار کا بنگلہ ہے خیر وہ بجرگ آدمی مجھے دوسری منزل کے ایک کمرے میں لے گیا گھر کی طرح ہی کمرہ بھی بہت بڑا تھا کمرے کے ایک کونے میں میرا سامان رکھتے ہوئے اس بجرگ آدمی نے کہا صاحب میرا نام عبدال ہے اس ڈاگ بنگلے کا اور اس میں رہنے والوں کی دیکھ بھال میں ہی کرتا ہوں میرا گھر یہ پاس میں ہی ہے ابھی تو میں اپنے گھر جا رہا ہوں پر رات اندھیرہ پسر چکا تھا میرے کمرے میں صرف ایک لالٹین جل رہی تھی جس کی دھندلی سی روشنی میں تھوڑا بہت ہی سہی مگر دیکھ رہا تھا یوں ہی کمرے میں چلتے چلتے میں ایک کھڑکی کے پاس جا کر رکا وہ کھڑکی گھر کے پیچھے کی طرف تھی میں نے جب اس کھڑکی سے باہر جھاکا تو چاند کی روشنی میں میں نے جتنا دیکھا ان سے تو یہی معلوم پڑا کہ گھر کے پیچھے کی طرف ایک بہت ہی بڑا بگان ہے اتنا بڑا کہ اس کا انت مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا اب ایسا کم روشنی کے کارن ہو رہا تھا یا وہ بگان سچ میں بڑا تھا یہ نہیں پتا خیر کچھ ہی دیر میں رات ہو گئی اور ٹھیک رات کے نو بجے تک عبدال میرا کھانا لے کر بنگلے میں پہنچ گیا میں نے کھانا کھایا اور کھانا پینا ہو جانے کے بعد عبدال یہاں پر مجھے نیند نہیں آ رہی میں نے سوچا کیوں نہ پروڈجکٹ کے کاموں کو ہی تھوڑا دیکھ لوں لہذا میں نے اپنے بیگ سے پروڈجکٹ کے کاغذ وغیرہ نکال اور کمرے میں لگی میج کے پاس ٹیبل لگا کر بیٹھ گیا ابھی میں وہاں بیٹھ کر سارے میرے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہو کیونکہ میں کسی کے قدموں کی آواز ساف طور پر سن پا رہا تھا پر یہ کیسے ہو سکتا ہے روم تو بند ہے پھر کوئی آدمی کمرے میں کیسے آ سکتا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا ہو سکتا ہے شاید یہ میرے من کا وہم ہو یہ سوچ کر میں اپنی کرسی پر سے اٹھا اور جا کر پلنگ پر لیٹ گیا مگر ابھی بھی میرے دماغ میں وہ ہی سب جل رہا تھا کہ آخر وہ آوازیں نہ جانے کتنی دیر کے بعد مگر جب میری آنکھ کھلی تو پھر سے مجھے کچھ عجیب و گریب آواز آ رہی تھی پر اس بار آواز تھوڑی الگ تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کمرے کی کھڑکی پر دستک دے رہا ہو میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور لالٹین کی دھندلی سی روشنی میں اس کھڑکی کی طرف دیکھا جو بگان کی طرف تھا تو اس کانچ کی کھڑکی سے میں نے دیکھا کی ایک آدمی کھڑکی کے اس طرف کھڑا ہے اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کر رہا ہے مجھے بڑا عجیب لگا کہ آکھر یہ آدمی ہے کون اور کھڑکی پر دستک کیوں دے رہا ہے خیر میں پلنگ پر سے نیچے اترا اور اس کھڑکی کی طرف جانے لگا ابھی میں اس کھڑکی کی اور جا ہی رہا تھا کہ میں تو دوسری منزل پر ہوں پھر کوئی آدمی باہر کھڑکی پر کیسے دستک دے سکتا ہے اتنے میں ہی کھڑکی کے باہر کھڑا وہ آدمی پتہ نہیں کہا گائب ہو گیا میری حیرانگی ساتھوے آسمان پر چڑ چکی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے ابھی میں حیرانگی سے ابرا بھی نہیں تھا کہ تب ہی مجھے باہر گلیارے میں سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی اس بار اسی طرح کی آواز کو دوبارہ سن کر میں ڈرا نہیں بلکہ مجھ میں یہ جاننے کی اچھا جاگ اٹھی کہ آخر یہ آواز کس کی ہے لہذا میں نے اس کے پیچھے پیچھے بگان میں چلا گیا ابھی میں پیچھے پیچھے چلی ہی رہا تھا کی تب وہ آدمی ایک جگہ پر جا کر ایک دم سے رک گیا میں بھی وہ پر رک گیا اس آدمی نے ایک دفعہ میری اور دیکھا پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ہو شڑا دینے والا تھا وہ آدمی اسی جگہ پر زمین میں سما گیا میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا آگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی طرح سے میں نے خود کو سمحال اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اس پوری رات میں سو نہیں پایا اگلی صبح جب میں نے عبدال کو یہ بات بتائی اور دو تین لوگوں کو بلوا کر اس جگہ پر خودائی کروائی تو اس جگہ سے انسانی شریر کی ہڈیاں برامد ہوئی پر وہ ہڈیاں کس کی تھی یہ آج تک پتا نہیں چل پایا مگر جب سے ان ہڈیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تب سے اس ڈاک بنگلے میں کوئی گھٹنا نہیں گھٹی دو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی شام کے پانچ بج رہے تھے میں اور میرا ایک دوست گوپال ہم دونوں ہیرہ کاکا کے چائی کی دکان پر بیٹھ کر چائے پی رہ تھے تھنڈ کا موسم ہونے کے کارن شام کے پانچ بجے ہی کافی اندھیرہ چھانے لگا تھا گاؤں میں تھنڈ کا موسم آنا یعنی کہ جتنی زیادہ تھنڈ اتنا ہی زیادہ موج مستی کیونکہ تھنڈ کے موسم میں ہم سبھی دوست دن کے وقت جھنڈ بنا کر دھوپ میں بیٹھے رہتے اور اندھیرہ ہونے کے بعد سبھی گاؤں والے جگہ جگہ پر آگ جلا کر آگ تاپ دیں زیادہ تھنڈ لگے یا نہ لگے مگر سبھی کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپ نے کا مجا ہی کچھ اور آتا تھا ابھی ہم چائے پی ہی رہ تھے کی تب گوپ ال نے کہا بھائی جلدی چل سبھی نے آگ جلائے ہوگا آگ تاپ تاپ جس پر میں نے گوپ ال سے کہا ہاں یار چل مجا آگ اور آج ہم لوگ آگ میں آلو بھی جلا کر کھائیں جس کے بعد میں نے ہیرہ کا کو چائے پیسے دی اور اپنے گاؤں کے چوپال کی طرف آگے بڑھنے لگیں ہیرہ کا کے دکان سے ہمارا چوپال تھوڑی ہی دوری پر تھا تو ہم قریب دو منٹ پیدل چلنے کے بعد اپنے چوپال پر پہنچ گئیں جہاں بچے بوڑھے سبھی آگ جلا کر تاپ رہ تھے تو ہم بھی اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپ نے لگیں اب وقت چھ بجے کا ہو گیا تھا جس کارن اندھیرے نے پورے محول کے اوپر اپنا دب دو جمال لیا تھا اس سمیں گاؤں میں بجلی کی سویدھا نہیں ہوا کرتی تھی جس وجہ سے اندھیرہ ہوتی ہی ہمارا گاؤں پوری طرح سے اندھیرے میں دوب جاتا تھا سبھی لوگ رات کے وقت ٹورچ کا سہارا لیا کرتے تھے ابھی ہم بیٹھ کر آگ تاپ ہی رہ تھے کی تبھی میں نے کہا یار آج ہم لوگ کافی رات میرے یہ بولنے پر میرے بگل میں بیٹھے ایک دوست نے کہا نہیں زیادہ رات تک رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا رات کو بھوت پریت گھوما کرتے ہیں یہ بات سن کر مجھے کافی ہسی آئی جس کے بعد ہم سبھی دوستوں نے بھوت پریت کو لے کر کافی بحث کی ابھی ہم کچھ دیر تو انہوں نے ہماری ساری باتوں کو سنا پھر کہا سچ میں بھوت ہوتے ہیں ان کے یہ بولتے ہی میں اور میرے سبھی دوست ہم ایک دم سے چپ ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگیں جس کے بعد میں مدن دادا سے کہا دادا آپ نے کیا بھوت دیکھا ہے اس پر مدن دادا نے کہا ہم سبھی کے کافی پوچھنے پر مدن دادا نے بتانا شروع کیا آج سے کافی سالوں پہلے جب میں کھیتی کیا کرتا تھا تو اس وقت ہمارے گاؤں کی آبادی کافی کم تھی اس کافی اچھی تھی جس کارن ہمارے کھیتوں میں فصل کافی اگا کرتے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارے کھیتوں کی فصلیں چوری ہونے لگیں جس سے ہم سبھی گاؤں والے کافی پریشان رہنے لگیں دن پر دن فصل چوری بڑھتی چلی گئی جس کے بعد دنگ ہم سبھی گاؤں والوں نے فیانس کیا کہ ہم دو جن مل کر ہر رات کھیتوں کی پہرے داری کریں گے ساری بات ہو جانے کے بعد ہم نے تیہ کیا کی آج رات میں اور شیامو ہم دونوں کھیتوں کی پہرے داری کریں گے جس کے بعد ہم سب ہی لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور ٹھیک شام کے چھ بجے میں اور شیامو گھر سے نکل کر کھیتوں کی پہرے داری کے لیے چلتے بنے تھنڈ کا موسم ہونے کے کارن شام کے چھ بجے ہی کافی اندھیرہ ہو گیا تھا ساتھی ساتھ آس پاس کا محول بھی ویران سا ہونے لگا تھا کریب پندرہ منٹ پیدل چلنے کے بعد ہم کھیت میں پہنچے تو وہاں چل رہی تھنڈی تھنڈی ہواوں کے کارن ہمارا پورا شریر کام پنے لگا خیر ہم دونوں کھیت پر بنے مچان کے نیچے چپ چاپ بیٹ گئے ہم دونوں کو بیٹ کر آپس تو وقت رات کے ساڑھ دس بجے کا ہو رہا تھا اس سمیں رات کے ساڑھ دس بج یعنی کافی رات جس کارن آس پاس کا محول سن ناٹے میں ڈوب چکا تھا ساتھ ہی ساتھ آ رہی رات کیڑوں کی آواز یں اس محول کو اور بھی زیادہ سون سان بنا رہی تھی اس پر میں نے شیامو سے کہا شیامو تو تھوڑا سا سو جا میں دیکھتا ہوں جس کے بعد شیامو لیٹ گیا اور لیٹ نے کچھ دیر بعد ہی اس نے خراتے بھی لینا شروع کر دیا مانو اسے میرے مو سے یہ سننی کی دیری تھی ابھی میں بیٹ کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی شمشان کی طرف سے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے مگر اتنی رات گئے یہ آدمی کون ہوگا یہ سوچ کر میں تھوڑا حیران ہوا کہ تبھی میں نے ایک بات پر گوھر کیا کہ وہ آدمی جتنا ہماری طرف آ رہا ہے اتنا ہی بڑا ہوتا جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی ایک بڑے سے پیڑ کے سمان ہو گیا پھر میں نے جیسے ہی اپنی ٹورچ کی لائٹ اس آدمی کے چہرے کی اور گھمائی تو میرے ہوش اڑ گئے اور میرا سارا شریر کاپ نے لگا کیونکہ اس آدمی کا چہرہ پوری طرح سے جلا ہوا تھا ساتھی ساتھ اس کے پورے چہرے پر کیڑے بھی رینگ رہے تھے یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکی بھوت ہے اور شاید یہ بھوت اب ہم دونوں کو مار دے کی تبھی میں نے فٹا فٹ سے شیامو کو اٹھایا اور بھاگتا ہوا اپنے اپنے گھر چلا گیا مدن دادا کی پوری کہانی سن کر ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ ہم زیادہ دیر تک وہاں پر بیٹھ سکیں جس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو میں آپ کا دوست آرین جلدی ملوں کا آپ سے ایسی ہی ایک کہانی کے ساتھ